موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم صبح بخیر ہم لوگ رات کو جس طرح آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے سفر کر رہے تھے تو پتھان ہوتل کے قریب ہمارے بائیک کے ٹائت پنچھر ہوا تو وہ لگایا فٹ کیا دوبارہ پنچھر نکل آیا دوبارہ لگایا تو اس میں قریب سوہ ایک گھنٹہ لگ گیا وہاں پر ہمیں تقریبا ساڑھے نو سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا وہاں سے کوئی پچیس کلومیٹر ہے چوک سرور شہید تو آسیم بھائی ان کا نام ہے آسیم لشاری آج ہے جی آسیم بھائی نے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے انہوں نے کہا آپ نے تو ہم سے ہو کے جانا ہے ستے آپ کا یہاں پہ میں نے کہا نہیں ہم نے گھر جانا ہے انہوں نے کہا اچھا چاہے تو پی لیں پندر منٹ کے لئے چاہے تو پی لیں چاہے پینے کے لئے ان کے پاس رکھے تو انہوں نے ہمیں یہاں پر فسا لیا انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ رات کدھر آرام کریں کھانا بغیرہ کھائیں انہوں نے ہمارے لئے فش مانگوائی ہوئی تھی تو رات کو بڑا اچھا لگا اور ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے ہم پہ بہت تور سے آ رہے تھے تو اس لئے ہم لوگ رات کو یہاں پہ رک گئے آسم بھائی کے ڈیرے پر آسم نشاری یہ آسم بھائی کون سے چک ہو جاتا ہے یہ چک نمبر پانچ سو ستتر ہے پانچ سو ستتر ٹی ڈی اے مظفرگات ٹھیک ہے اب یہاں سے جہاں پر ان کا گھر ہے یہاں سے دو راستے ایک چوک سرور شہید کی طرف نکلتا ہے ایک دائرہ دین پناہ کی طرف دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل اگر آج کل حالات ذرا ٹھیک نہیں چل رہے سٹریٹ ٹیمز کی وجہ سے تو آپ رات کو سفر نہ کریں بہتر ہے آپ یہاں پہ سٹے کریں تو صبح کو پروشٹی میں چلے جائیں دائرہ دین پناہ والا یہی راستہ ہے لئیہ کی طرف سے ہاں لئیہ اور وہ تمہارے دیئے خان کے وہی جاتا ہے نا تو آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے ہاں ہمارے بھائی ہیں آپ کا جوانا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نہیں بہت شکریہ نہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہمارے کزن ہیں کزن تو کزن ہوتے ہیں تو ہم لوگ نکل رہے ہیں واپسی گھر کی طرف یہ یہاں پر ہم لوگ نے سٹے کیا تھا اور یہ تمام مذہبان ہیں آسم بھائی نوید بھائی سویل بھائی اور زبیر بھائی کوئی سپیشلی مذہبان رہے ہیں ہمارے عمر بھائی آپ سب کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ نہیں آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے ہمیں اتنی محبت دی احترام دی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے رزق جان مال میں عزت دے برکت دے تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے قریب 171 کلومیٹر ہے ہم لوگ دائرہ دین پناہ کی سائٹ سے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بھی سفر کراتے جائیں گے تینکیو اللہ حافظ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہمارا واپسی کا یہاں سے نہیں تھوڑا سا پہلے سے واپسی کا راستہ شروع ہے اب یہ انشاءاللہ آخری دن ہے ہمارے اس جرنی کا چولستان کے حوالے سے جو تھی تو ویسے تو ہم لوگ جو پلان تھا کہ ہم جس طرح جا رہے تھے تو ہم اسی طرح رات کو گیارہ بارہ ہوتے ہیں ایک ہوتا تو ہم پہنچ جاتے ہیں ٹائر کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے پھر جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے یہاں پہ سمجھ لیں بان دیا کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے ہر صورت آپ لوگ یہاں پہ سٹیک کریں اور آپ لوگ صبح کو واپسی کریں تو ماننا پڑا پھر اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹیک کر لیا اور ابھی ہم ویسے ٹائم تو ابھی بھی لیٹ ہو چکا ہے تصدیت میں اصل میں اوپر ہے ٹائم تو واپسی کی طرف سفر ہے اب یہاں سے ہم لوگ واپسی کا ایک اور راستہ یعنی جو مین ملتان روڈ ہے وہاں سے نہیں جائیں گے ایک اور راستے سے جائیں گے جیسے کہتے ہیں بیچوں بیچ ایسے ہی ہم لوگ یہاں سے بیچوں بیچ جائیں گے اور راستہ آپ کو بھی دکھائیں گے کافی بخصورت ہے سنگل روڈ بائک کے لیے بہتر ہے لیکن ہے سنگل موسیقی موسیقی اب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ ہم بیچوں بیچ لئیہ کی طرف جا کر نکلیں گے تو یہ لنک روڈ ہے وہ یہ رائٹ سائیڈ پر چوکازم اور لیفٹ سائیڈ پر لئیہ ہم لئیہ کی طرف نکلیں گے کیونکہ ہم نے لئیہ سے ہو کے کروڈ اور وہاں سے جانا ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورت روڈ ہے ڈیول کیریج ہے جب میں پہلے آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھا کافی ماشاءاللہ چھے روڈ بن گیا صرف ہمارے یہاں ہمارے شہر میں جو سڑکیں ہیں وہ تنگ ہوتی چلی جا رہے ہیں باقی ہر طرف سڑکیں وائیڈ ہو رہی ہیں اور کافی بڑی ہو رہی ہیں تو اس کے بعد ہم لئیہ شہر کراس کر کے آگے کہیں بیچتے ہیں یعنی جہاں پر ہم لوگ چائے پیتے ہیں پہلی چائے دیکھیں ماشاءاللہ مطلب کافی وائیڈ روڈ ہے ڈیول کہہ رہے تھے اور ٹریفک کا فلو بڑا ایزی رہتا ہے یہاں پر اب یہ یہ لئیہ شہر یہاں سے شروع ہے مطلب شہر جو ہے اور اس چوک سے ہم لوگ بائی پاس کی طرف جائیں گے امرخہ میں جہاں پر یہ سرکاری آفیسز بھی ہیں تو لئیہ میں نے بھی اتنا دیکھا نہیں ہے صرف لئیہ کو کراس کرتے ہوئے جتنا دیکھا ہے اتنا ہی دیکھا ہے اسے زیادہ لیا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں لیکن ہم کبھی اس راستے سے بھی آتے ہیں جو شہر سے ہوتا ہے اور کبھی اس راستے سے یہ سیدھا ملواری سائیڈ پہ اور یہ یعنی کافی بائی پاس ہو جاتا ہے یہاں سے تو یہ وہی بائی پاس ہے مطلب بائی پاس والا روڈ ہے اور یہ مارا چائے کا پہلا سٹاپ آ چکا ہے دوپ میں بیٹھ کر مزے سے چائے پییں گے اور پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ ہم نے سوچا آتے ہوئے کہ جو گھر سے ہمیں فراق ملنی عزت کی ہے وہ تو ایسے بھی ملے گی تو اب کیا سفر بھگا گا گا کریں انجائے کرتے ہو جائیں تو لیا سے قریب کوئی پھوڑا سری باہر نکلے ہیں تو یہ ہوتل ہمیں نظر آیا ہمزان ہوتل چار بائیوں والا ہوتل بائی پاس کی کمزوری ہے تو ہم لوگ یہاں پہ رکے خالد بھائی ماجد بھائی چائے پی رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ چائے پی رہے ہیں تو میں یہ ویورس کو بتا رہا تھا کہ ہم ایک گھنٹہ اور دیر سہی جو گھر سے ہمیں عزت ملنی ہے وہ تو ملے گی توڑی اور سہی ہے توڑی اور سہی تو سفر کو ہم انجائے کرتے ہوئے جائیں گے اور چائے پی کے ہوئے جائیں گے چائے کیس طرح ہے چائے کی جیسی ہے بالکل دیکھنے چلنے آگئے میں اور کتنے سٹاپ کرنے بڑھیں گے دوپ میں بیٹھ کر چائے پینے کا بڑا مزہ ہے یہاں پہ چائے بھی بہت اچھی تھی خالد بھائی ریڈی ہو جائے ریڈی تو ہے رائٹ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن جائیں بیسے ہمارا ارادہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ کہیں پر چائے کے لئے بیٹھ جائیں ارادہ ہے اس طرح آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ تک کیا ہے یہ تو جتنا بھی یہ ایریا ہے چوک مونڈا سے چوک شرور شہید سے لے تیرس میں خان تک دونوں اطراف مجھے لگتا ہے کہ سڑک کی حالت بہت خراب ہے آگے چل کے آپ بھی دیکھیں گے کچھ کچھ جو پوشن ہے وہ ٹھیک ہے بنا ہوا ہے باگی کا حالت بڑی خراب ہے اکثر تو بہت سارے علاقوں میں جگہ پر ڈیورشن ہے اور صرف بھی ڈیورشن ہے چلتے ہیں یہ ہے جی بکھر کا بزار ویسے یہ بزار کا انڈ ہے تقریباً کیونکہ یہ سامنے رائیڈ سائٹ پر قصد زینب ہے ہم لوگ لیفٹ سائٹ پر ٹرن لیں گے بکھر کے دو راستے یعنی ہم جب کراس کرتے ہیں تو ہم دو راستے میں ملتے ہیں ایک یہ جو کروڑ لیا والا آتا ہے تو یہ سیدھا اس طرح بزار سے ہوتا ہوا داجل والے راستے کی طرف اور پھر یہ ملتان روڈ یعنی دریخان بریج سے تھوڑا سا پہلے جا کے یہ لنگ کرتا ہے ایک جو آپ کا کوڑ لیا جام اور بکھر جو ملتان روڈ ہے وہ ہے اگر تو آپ لوگ گاڑی پہ ہوں تو اب میں یہ پریفر کروں گا کہ پھر وہ بیسٹ ہے جو ملتان روڈ ہے کیونکہ یہاں پہ رشت بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بائٹ تو جیسے کیسے بھی اتنا راستہ بنا لیتا ہے گاڑی والے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھے ادھر آگے جا کے کوئی مغلس کی ریمینی ہے کوئی باغ ہے جو کسی دن میں نے آنا ہے اس کے ویڈیو بنانی ہے اور اس کے لئے تک میں معلومات لے لوں تو پھر انشاءاللہ کوئی اس کے بارے میں اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور چکر بھی لگائیں گے حبد الماجد بھائی نے کہا کہ یہاں پہ رکھتے ہیں کچھ کھا بھی لیتے ہیں اور چائے بھی پی لیتے ہیں تو ہم نے کہا جی بالکل اس لئے ہم لوگ رکھ رہے ہیں چائے بھی پیتے ہیں اور میرے خیر میں کھانا بھی کھاتے ہیں کیونکہ کھانے سے تائم اوپر ہو چکا ہے جیسے ہم لوگ گھر کے قریب پہنچے ہیں ہم نے کہا گھر سے تو آپ کھانا ملنا نہیں چھوک تین بچ چکے ہیں تو یہاں سے کھاتے چلے جائیں کھانا بھی اور میں سے بھی آخری جب ہم واپس آرہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جیسے پیٹرول انڈ ہوتا ہے تو پیٹسو کبھی انڈ ہوتا ہے تو ساری دمہ پونچی بس ہی آیا قریب کھانے میں اور چائے میں بڑا کے گھر بالکل خالی ہو کے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کماد کرشنگ سیزن شروع ہے اس لئے ہمیں آگے یہ بہت زیادہ ملیں گے گنے کی ٹرالیاں یہ روڈ ویسے بہت زیادہ خراب تھا یہ میرے خواہد میں ریسنڈی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے یہ بنا ہے کیونکہ جب خراب تھا تو ہم اس وجہ سے یہاں سے نہیں آتے تھے تو ایک دفعہ پھر آنا ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ سارے کی سارے جو پٹی ہے روڈ سے لے کر بکھر تک یہ سارا نیا بنا ہوا ہے بڑا اچھا روڈ بنا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیول بھی ہو چکا ہے سوری وائٹ بھی ہو چکا ہے پہلے اس سے بھی تنگ تھا بہت سامنے بورڈ نظر آ گیا ویلکم ٹو ڈی ایک خان لوٹ کے بتو گھر کو آئے اچھا یہ ویسے میرے موبائل کی تو اس کے خیر ہوگی لیکن کیمرے کی بیٹری جب میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو وہ بہت کم رہ رہی تھی جو مجھے پتا تھا لیکن میں نے پھر اس کو چارج نہیں کیا کیونکہ بس تھوڑا سا ہی ویڈیو بنانی تھی اس کے پر تو گھر جی جانا تھا اور وہاں سے قریب پندرہ کلومیٹر ہوگا شاید میپی تو آخری یہ قسط ہوگی تو اچانک ہو سکتا ہے یہ کیمرہ بند ہو جائے بیٹری کے اس کی وجہ سے تو میں یہ فائنل کرتا چلا جاؤں یہ آخری قسط ہوگی چولستان کے ہمارے ٹریپ کی اور تین بندے تھے ہم لوگ ایک بائیک پہ ڈبل اور ایک بائیک پہ سنگل اور ہماری امید سے زیادہ اچھا ٹریپ رہا اور ہماری امید سے بھی زیادہ ہم نے کافی مقامات دیکھے ہم نے ویسے تو بیسیکلی بہاولپور واپسی پہ یا اس کا اتنا پلان نہیں تھا یا اس طرح تھا کہ سمجھے کہ بہاولپور صرف گراس کرنا تھا لیکن بہاولپور میں ہم نے سٹیپ بھی ہمارا آگئے اور بہاولپور میں ہم نے کچھ نئی جگہیں ایکسپلور کر لی ایکسپلور تو نہیں کہا سکتے بارال ویزٹ کر لی تو ان میں کافی مزہ آیا اور ریلی پہ چولستان بڑا مزہ آیا خاص طور پر کیمپنگ کیمپنگ میں ایک جو نئے ایکسپیرینس ہم اس کو سیکھ بھی رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مزہ آیا اور وہاں پر جو ریسرز سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بائیکرز کے ساتھ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ جو بارے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بائیکرز ہیں جو بڑا مزہ آیا اوورال تمپریچر کا اگر کہیں تو چولستان میں اگر دن کو آپ زیادہ ملے پیدل چلیں یا چھوڑا سا چلنے پھرنے والا کام کرے تو آپ کو ظاہر ہے تھوڑا سی گرمی لگتی ہے ایون سردیاں ہیں لیکن اگر بائیک پر رہو تو پھر آپ کو سردی لگتی ہے تو اس کے علاوہ جو باہر پور اور جتنی بھی گرین گرینری ہے جہاں پر وہاں پر سردی کے نویت اس سے زیادہ تھی اور رش بہت زیادہ تھا اور ایک جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے چولستان میں اڑتی ہوئی مٹی ہے وہ اوورال انتظام وغیرہ سارا کوئی بہتر تھا اور ہمارا سارا جو ٹرپ ہے بہت اچھا رہا اور اس میں ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ نہیں آسکے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ادر وائز ان کا پلان تھا آنے کا تو اس لئے ہم تین رہ گئے تو ہم تین انہوں نے یہ ٹرپ کیا بہت مزا آیا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کسی نئے مقام پہ کسی نئے سفر میں کسی نئی چگہ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم